اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں سید محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس ٹری سکسٹی پاکستان ورسز نیوزیلینڈ آپ کو بتا ہے تیسرا ٹی ٹوینڈی ماچ لاہور میں کھیلا جانا ہے اگر بات کریں اب تک کی ٹی ٹوینڈی صورتحال کی تو بلکہ چوتھا مہت سوری لاہور میں کھیلا جانا ہے اگر بات کریں اب تک صورتحال تو آپ کو بتا ہے پہلا ٹی ٹوینڈی ماچ بارش کی نظر ہوا تھا پنڈی کے اندر اگر دونوں ماچ اس کی بات کریں اس وقت ایک ایک سے اپنا سیریز برابر ہے بہت سی خبریں اس وقت گردش بھی ہیں جہاں پر اگر پلیئرز کی بات کریں کامبینیشن کی تو سٹرائک ریٹ پہ بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ اماد عسیم کی انکلویشن پہ آپ کو بتا بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کو پارٹ ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کا اور محمد آمیر کی بات کریں تو ان کو دوسرے تیسرے ٹی ٹوینڈی ماچ سے جب رہست دیا گیا بہت سے لوگوں نے یہ کوشن بھی کیا کہ ایک ماچ کے بعد آپ کیسے فاس پالر کو جس نے بہت عرصے کے بعد واپس کمبیک بھی کیا ہے ان کو آپ رہستے ہیں بہت سی اپنا اس وقت آپ کو بتا ہے چل رہی ہیں باتیں پاکستان کے سٹرائک ریٹ کو لے کے اسمان خان کی بیٹنگ آرڈر کو لے کے دیکھنے والی باتیں کہ جو اب چوتھا ٹی ٹوینڈی ماچ کھیلا جائے گا اس میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی کیونکہ پچھلے ماچ پہ نیوزیلینڈ نے بہت سٹرانگ ایمپیکٹ جو ان سے آپ کے سامنے دکھایا تھا نیوزیلینڈ کا مارک چیپمن کی اگر بات کرو بڑا کاؤنسٹرینڈنگ پرفارمنس ان کی ریس پہ ضرور بات کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان ویسٹ انڈیز وومنز ٹیم کی اگر بات کرو تو آخری جو ون ڈے ماچ اس وقت جاری ہے جہاں پر پہلے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس وقت ان کی بیٹنگ بھی جاری ہے ویسٹ انڈیز کی دونوں ماچ اس کے اگر بات کریں تو پشتا جو ماچ تھا بڑا کلوز کانٹسٹ ہوا لیکن پہلے ماچ کی بات کرو تو پاکستان آپ کو نظر آیا کہ جو لمبی فارمیٹ کی جو گیم اس کے اندر ہماری فیمل کرکٹ ٹیم اس سٹرگل کرتی بھی نظر آئی ہے کیونکہ بار بار یہ بات اس سٹ پہ بھی ہوتی رہی ہے کہ پاکستان نے حالی عرض سے کے اندر بہت زیادہ ٹی ٹوئنٹی اپنا کھیلیا اس کمپیرٹو اگر آڈی اے کرکٹ کی بات کروں بڑا امپورٹنٹ میچ ہے یہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ٹراول کر جانا ہے فیمل ٹیم نے وان او دا ٹفیس ٹور میں کہوں گا انگلینڈ میں انگلینڈ ٹیم کے خلاف ہم نے کھیلنا ہے بہت ہی مشکل کنڈیشنز وہ ہوتی ہیں کیونکہ وان او دا فنومنل سائیڈز ہے انگلینڈ وومنز ٹیم کے اگر بات کریں ورلڈ کرکٹ کے اندر اگر بات کریں انگلیش پریمیل لیگ فوٹبال لیگ کا بتیسوہ سیزن آرسنل کی ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پا 73 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر بات کرو لیول پول کی تو اس وقت وہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اگر ساتھ ساتھ بات کریں جان لینات سٹرف جنہیں جرمنی میں ہونے والے بی ایم ڈیبلی ٹینس چیمپنشپ اپنے نام کر لیے فائنل میں امریکہ سٹار ٹیلر فریٹس کو انہوں نے شکست دی ہے اگر لاسٹلی بات کریں پہلا جنوبی پنجاب سترنچ میلا کراچی کے کھلاڑی نے میدان مار لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گوھر اقبال صاحب بھی ہوں گے آپ کو بتایا لاسٹ ٹیم بھی وہ ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں موجود تھے جب چیس کی بات ہوئی تھی تو بڑی ایک انہوں نے سٹوریز یہاں پر اپنا بتائی ہمیں اور خاص کر کے ہمارے جو ناظرین ہیں جو آڈینس ہیں ان کے لیے بڑے ایک اپنا انفرومیٹی وہ چیز تھی کہ ہماری بارہ سال کی جو بچی ہے اس نے بھی جس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کی ہے بوری دنیا کے اندر چیس کے اندر انفرچنیٹ ہے کہ وہ سپورٹس ہیں جن کو لٹرلی مارکٹائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اگر ڈیفرنٹ سپورٹس کٹیگری کی بات کروں پاکستان کے پلئرز نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کی ہے لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل چیز ہے پاکستان ورسز نیوزلیند سیریز ہے کیونکہ پاکستان نے اس کے بعد انگلینڈ میں کھیلے جانا ہے بے شک وہ بی ٹیم ہو سی ٹیم ہو لیکن تیسے ٹی ٹوئنڈی ماچ کے اندر آپ کو نظر آئے کہ بہت سے دوپولز پاکستان ٹیم اسٹل ابھی اس وقت اپنا کیری آن کر رہی ہے عثمان خان کی بات کروں پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ ان کو نیچے باتنگ کروائی جائے اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے پاکستان کے سابق کپتان سنہ امیرہ السلام علیکم سنہ بہت شکریہ سنہ آپ کی ٹائم کا کپتان میں جیسے انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا اس وقت بہت سی باتیں آپ کو پتا ہے گردش میں ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ آپ دیکھیں اپنا سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جی سٹرائک ریٹ کو لے کے بہت سے لوگ شورو مچ آ رہے ہیں کہ سٹرائک ریٹ وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو ٹی ٹوئنڈ ٹی میں چاہیے بے شک بی ٹیم ہو سی ٹیم ہو لیکن لوپ ہولز آپ کے نظر آئے تیسے ٹی ٹوئنڈ ٹی میں بلکل دیکھیں اوورال بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں چوائس پوائل فور چوائسز ہو چکی ہے پاکستان ٹیم اس وقت آپ کے پاس ورلڈ کپ بڑا قریب ہے آپ کے پاس نیو بول بولرز کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس اوپنرز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو جب اتنا زیادہ آپشنز ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی confusion کا سکار آپ ہو سکتے ہیں as a think tank بھی as a captain بھی اور بہت سی different adjustments کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ promises شاہین افریدی کر کے لائے کچھ players کو واپس شاہین افریدی کا ایک بڑا رول ہے محمد عامر اور عماد وسیم کی retirement میں آپ واپس لینے میں اس میں شاداب بھی بہت زیادہ فرنڈ لائن پر تھے بابر بہت زیادہ keen نہیں تھے اسی طریقے سے عثمان خان کے ساتھ کچھ promises ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے بابر کے ہوتے ہوئے ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں فخر زمان کو وہ اکثر back کرتے ہیں تو overall اب کیونکہ واپس کپتانی بابر آزم کو مل گئے تو اب ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا اتنا آسان ہوگا نہیں کیونکہ different leadership نے different طرح سے سوچ سے لوگوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا تھا اس world cup کے لئے اور اب ہم آپس leadership different ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ at the end آخری فیصلہ تو بابر آزم کا ہی ہوگا کیونکہ اب کپتانی واپس ان کے پاس چلے گی اسی لئے یہ فیصلہ واپس بابر آزم کے پاس کپتانی لانے کا اتنا زیادہ سب لوگوں کو سپرائز ضرور کیا کیونکہ اگر آپ نے چینج کرنا ہی تھا تو میبی نیوٹرل جیسے شاداب خان تھے ان کی طرف آپ جا سکتے تھے لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب تھوڑی سی adjustment میں ٹائم لگے گا اور آپ یہ سوچئے وہ ہرا سکتی ہے تو جو میجر ٹیمز ہیں جو پروپر ٹیمز ہیں ان کی اگینسٹ ابھی ہمیں بہت سی فائن ٹوننگ کی ضرورت ہے کپتان تھوڑا سا شاید سوال بہت اف آپ سے میں پوچھ بھی سکا ہوں ایسا پاکستان کو کیا آپ نے کپتانی بھی کیا پاکستان کو ریپریزیڈنٹ بھی کیا لیکن میں ان شائکینی کرکٹ کو تھوڑا سا ایک بتانا چاہتا ہوں جب آپ بات کرتے ہیں کہ بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے کسی بھی ملک کی ٹیم ہو چاہے وہ بی ہو چاہے ان کے میجر پلیرز موجود نہ ہو مجھے پتا ہے دیفرنشیئیسن تو آتی ہے بیچ کے اندر لیکن وہ لڑکے محنت کر کے نیوزیلینڈ کھیلنے آئے ہیں وہ پروپرک سٹیج سے پر آئے ہیں ڈائریکٹلی واپٹ نہیں ہے نیوزیلینڈ کے لیے بالکل ایسی لیے جو ہم سسٹمز کی بات اکثر کرتے ہیں ہم سیلیکشن میں بات کرتے ہیں کہ میرٹ ہونا چاہیے کہ جب آپ کی جونئر لیول پر اچھے کوچز ہوتے ہیں جب جونئر لیول پر رائٹ سیلیکٹرز ہوتے ہیں صحیح جگہ پر لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو اسی جگہ پر اپرچونیٹی ملتی ہے اب مارک چیپمن اس ٹیم میں سب سے سینئر بیٹرزمس سے ہیں پر وہ اپنے میڈل آرڈر میں ہی کھیل رہے ہیں پاکستان میں ایسی سیچویشن ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ان کو اپن اور ورن آن کرا دیتے ہیں کہ ابھی اور کوئی نہیں ہے سینئر تو آپ آجیں اوپر تو یہ جو چیزیں آپ کو سپورٹ کے لیے لوگوں کو ڈیویلپ کرنا تو وہ پوری اپنی کرکٹ جو ہیں وہ پھر ٹاپ آرڈر میں ہی کھیل کے آئے ہوتے ہیں یا میڈل آرڈر میں کھیل کے آئے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کو گھروم کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں موونگ فورڈ کہ آپ کو ایک کلیارٹی ہو پلیئر کو خود کلیارٹی ہو جو آپ کی کمیونیکیشن ہے جو ہیڈ کوچ سے لے کے جو آپ کی ریجنل کوچز ہیں ادھر کمیونیکیشن بڑی اچھی ہونے چاہیے تاکہ ان پلیئرز کو جن کو آپ نے ایڈنٹیفائی کر لی اگلے تین چار سالوں کے لیے ان کو انہی پوزیشن پر کھلایا جائے جس پہ ہیڈ کوچ سوچ رہا ہے ان کو یوز کرنے کے لیے کپتان پھر جب ہیڈ کوچ کی آپ بات کرتے ہیں سوگت آپ کو بتا ہے تلاش ہیڈ کوچ کی تو مکمل آلموسٹ ہو چکی ہوئی حضر محمود آبیسلی پھر شاید وہ ایسا اسسسٹن کوچ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے لیکن پھر جب کلیارٹی کی آپ نے بات کی تو آپ نے بڑے ایک امپورٹن پوائنٹ وہاں پر بتایا تو پھر کلیارٹی داٹ مینز کہ جو پاکستان کا سٹرکچر ہے مین کی بات کرو ٹیم کی پاکستان شاہینز انڈر نائنٹین لیکن جو کلیارٹی ہے ڈومیسٹک سٹرکچر کی وہ کلیار ہونی چاہیے پاکستان ہیڈ کوچ کو جو کہ انفرچنیٹلی بہت کم ہوتا ہے بلکل آپ کو پتہ ہے سٹرکچرز بدلتے رہتے ہیں ایک منیجمنٹ آتی ہے تو اسوسییشنز آ جاتی ہیں دوسری آتی ہے دپارٹمنٹ ختم ہو جاتے ہیں تیسری آتی ہے واپس اسوسییشنز شروع جاتی ہیں تو یہ اس لیے میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ ہیڈ کوچ کا ایمپیکٹ ایک وقتی طور پر ضرور ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ کی اوپر پر لانگ ٹرم جو اگر آپ نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے سسٹمز ٹھیک ہونے ضروری ہیں اور اس کا کوئی سیمپل آنسر نہیں ہے کیونکہ جو جو سسٹمز کے اگینس کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلمز کریٹر رہتی ہیں تو وہ لوگ بھی زیادہ در رہنی سکتے اس سسٹم کے اندر اور سسٹم کے باہر سے بھی ایک خاص طرح کئی آپ ایمپیکٹ کر سکتے ہیں تو انلیس میں بھی بھی بات کرتے ہوں میں نے بہت دفعہ بات کیے کہ پلیئر اسوسییشن کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ابھی زیادہ تر دو لوگ زیادہ تر وہ کرکٹ کی اوپر ہاوی ہیں ایک ہمارا میڈیا اور ایک پاکستان کرکٹ بورڈ یہ دو جگوں سے زیادہ تر پریشر فیل ہوتا ہے پلیئرز کا پوائنٹ اف یو جب تو پلیئرز اکھٹے ہو جائیں کچھ ایک دو چیزوں میں وہ منوال لیتے ہیں پلیئر اسوسییشن کا اس میں بھی آنا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک یونیفارم قسم کی ایک انوائرمنٹ ایسی بنے جس میں نہ اوفیشلز کیلئے بہت زیادہ ایبسلوٹ پاور ہو نہ پلیئرز کیلئے بہت ایبسلوٹ پاور ہو ایک ایکل فٹنگ پہ آپ آکے بات کر سکیں اور سسٹم کو بہتر کر سکیں اس وقت مجھے ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں دس سینس پوز جنرلی سے دنیو سین کا تعلق سلام علیکم شاہ جی سلام علیکم جی شاہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا شاہ جی آپ کی غیر حاضری میں ہم اس وقت ڈسکس کر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی اپنا خبریں اس وقت چل رہی ہیں سٹرائک ریٹ کو لے کے بات ہو رہی ہے شداب خان کو نیچے بیٹنگ کرنی چاہی اسمان خان پر آپ کو بتا بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انفرچنیٹلی بابر آزم پہ پھر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں لیکن جب پلیئر اسوسیشن کی جیسے کپتان نے بات کی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو ایک آپ کے پاس ایک سیٹ اگزامپل تھا حارس کی بات کرو محمد حارس کی آپ نے اس کو ڈراب کی اسکورٹ سے آبا وہ اسکورٹ کا حصہ ہی نہیں ہے پھر آپ اگزامپل کا سیٹ کر رہے سٹرائک ریٹ کی جب ایک پیک پہ لڑکا اس کو آپ ڈراب کرتے ہو تو دوسروں کے لئے کیا اگزامپل ہے اچھا میں اس پہلے تو مرحلہ تھوڑی سوچ کی ڈیفرنس ہے ضرور پاکستان ٹیم میں بابر آزم سمجھتے ہیں کہ ٹیم صحیح سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہی ہے اچھا سکور کر رہی ہے 180 ای راؤنڈ کافی ہوتا ہے شاداب جیسے پلیئر ہیں جنہوں نے پی ایس ایل جی تھی اور اسلام آئی یونائٹڈ کو لیڈ کیا پی ایس ایل جیتنے میں اس طرح کی اور بھی پلیئر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں ہے ہمیں دو سو یا دو سو دس یا دو سو پندرہ کا سکور ذہن میں رکھ کے پھر کھیلنا پڑے گا اور ایسی وکٹ پہ جس وکٹ پہ کوئی اتنا خاص ہیلپ نہیں ملتی سیمرز کو تو اس میں تو اتنا سکور آج کل ہوتا ہے یہ تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہے پاکستان ٹیم میں سوچ کی ڈیوائیڈ اس کو سمجھیں لیکن مارڈرن ڈی کرکٹ شادہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو مارڈرن ڈی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوگی ہے وہ اتنی اگریسیو ہوگی ہے کہ اس میں آپ کو شاید آپ دو سو چالیس بھی کریں تو وہ بھی ایک آپ سیو سکور نہیں ہوتا اچھی وکٹ پہ تو اس لیے میکسیمم ایفٹ کرنی چاہیے ایک تو ٹیم کو آسان نہیں لینا چاہیے ہمیں زیادہ تر ہمیں سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی شاید ٹیم جو نوے پہ آؤٹ ہوگی پھر اس کو ہم ڈیڑھ سو پہ آؤٹ کر دیں گے یہ نہیں ہوتا ٹیم کو عریف کو آسان نہیں لینا چاہیے اپونٹس کو آسان نہیں رہنا چاہیے اور دوسرا یہ وہ ٹیمپو جو آپ شروع میں سیٹ کرتے ہیں یا شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈر باہر زیادہ نہیں ہے اور آپ سٹروک کھیلتے ہیں وہ ہی ٹیمپو کو مسلسل کانٹینیو رکھنا چاہیے ایسا کانٹینیو رکھنا چاہیے کہ آپ کو کم از کم آخری چھے سات اوور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساٹھ ستر اور راؤنڈ ایٹی سکور کر کے ہم ٹو ٹوئنٹی کے قریب جا سکتے ہیں آج کل یہ سوچ ہوگی اور آہرس کی آپ نے بات کی پاکستان میں دیکھیں آپشن ٹاپ لیول پہ جو ون ٹو تھری ہے اس کی آپشنز پاکستان کے پاس بہت ہیں آپ گنے تو شاید چھے پلیئر آپ کو ایسے چھے بیٹسمن ٹاپ کے آپ کو ملیں جن کو آپ یہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بیٹسمن جو ٹاپ آرڈر کے ون ٹو تھری پوزیشن پہ مسئلہ پاکستان کہتا ہے کہ جب اوپننگ آپ ٹوٹ جاتی ہے یا اوپننگ پارٹشپ نہیں رہتی یا ارلی آپ کے آؤٹ ہوتے ہیں اور ایک دو آپ کے ارلی آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر ٹیمپو نیچے جو میڈل آرڈر ہے یا لور میڈل آرڈر ہے اس کو پرابلم ہوتا ہے وہ سسٹیمیٹک اور کانٹینیویسلی وہ اس ٹیمپو کو برقرار نہیں رکھ سکتی جس سے پریشر آتا ہے پھر آخری چار پانچ اور میں آپ میکسیم کتنا سکور کریں گے جو آپ بات کریں نا میڈل آرڈر کی جو ٹیمپو کی بات کریں کپتان یہ تو اب رزوان آبیسلی سکورڈ کا حصہ ہے نہیں تو اگر میں آٹومیٹک سیلیکشن دیکھوں تو آپ کو بتا اسمان خان کو شاید کی بات ہے کہ اوپر پروموٹ کیا جائے شاید وہ ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے ہیں یہاں پر آجیں ایک نیا سیٹ اپ آپ کو نظر آئے گا خدا نہ خواستہ اگر بابر آزم جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو وہی جو بات شاید کریں تو میں ہمیشہ سے ہائلٹ کرتا ہوں کیا اتنا سسٹینیبل ہے آپ کا میڈ لارڈر پریشر برداشت کریں دیکھیں وہ ٹیسٹ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رزوان باہر ابھی تو انفورشنیٹلی انجری سے باہر ہو گئے ہیں بٹ تب ہی ہوگا جب آپ کو اس طرح کھلا موقع ملے گا اب آپ کو رزوان نہ ہونے کی وجہ سے اسمان خان کو ہو سکتا ہے اگلے دونوں میچز مل جائیں ایک ہی نمبر پر اور اب اس لیے بڑا ضروری ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں بابر آزم جو ہیں وہ رزوان کو چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم میں رہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر رزوان جیسا پلئیر نہ ہو بابر آزم کے ساتھ تو سارا کا سارا جو اینکر کرنے کا پریشر ہے وہ بابر پہ آ جائے گا پھر وہ جو تھوڑا سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ان کو یہ شایر ڈر بیٹھے گا کہ اگر میں جلدی آؤٹ ہو گیا تو انہوں نے وہ واحد ٹیم ہے میرا خواہد سے ٹی ٹوینٹی کی اس لیگ کے اس میں جو سب سے زیادہ کام رنز پہ بھی بار بار آؤٹ ہوتی رہے سب سے زیادہ کلاپسز اس ٹیم کے ہوتے رہے پر دو سے تین بار وہ ٹائٹل جیت چکے ہیں کیوں 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 کہ ان کا پوزیٹیو مائنڈ سٹ ہے ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ موڈن ڈے کرکٹ میں رنز بنا کے آپ نے جیتنا ہے سو وہ رسک لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یا تو ہم سو ایک سو بیس کے اندر بھی آؤٹ ہوں گے پر اگر ہم جب لانز کریں گے ہم دو سو بیس رنز بھی کر دیں گے آپ کو موڈن ڈے کرکٹ میں سپیشلی ورلڈ کپس جیتنے کے لیے اس مائنڈ سٹ کی ضرورت ہے آپ کنزرورٹیو مائنڈ سٹ سے ایر تورنومنٹ کے کسی حاصل حصے تک تو پہنچ سکتے ہیں پر آپ جیتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس مائنڈ سٹ سے آنا پڑے گا مشکل سے مشکل کنڈیشن میں آپ کو اس مائنڈ سٹ سے کرکٹ کھیلنی پڑے گی تب ہی جا کے آپ باقی ٹیموں سے تھوڑے فلس پوائنٹ پہ رہیں گے تو وہاں پہ مسیں گے جو بات آپ نے میڈل آرڈر کی کی اب کیونکہ رزوان وہاں موجود نہیں ہے تو عثمان خان کے پاس افتخار کے پاس اور بھی جو لوگ کھیلیں گے فقر اگر کسی طرح سے اندر آتے ہیں ان کے پاس پوری اپپرچنیٹی یہ دکھانے کی کہ اگر اوپر وکٹ جلدی گر بھی جاتی ہے ہم سنبھال سکتے ہیں اور اس طرح کے تین چار میچز میڈل آرڈر کو ضرورت ہے جہاں پر بابر بھی بے شک نہ ہو رزوان بھی بے شک نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ ہم بیس اوور کس طرح سے کھلیں آپ انٹینٹ کی بات پھر کر رہی ہیں اگر میں اپڈیٹ کروں آپ کو پتا ہے ایمپورٹنٹ میچ اس لیے کہ تاکہ ایک ریدم آپ کا جونس ہے وہ واپس آتا ہے ویننگ سٹیک پہ اللہ کرے کہ پاکستان وومنس ٹیم آج اچھا پرفارم کرے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس وقت تیسرا ونڈے میچ جاری ہے جہاں پر اگر بات کروں تو کچھ دیر پہلے تک دس سوور میں سکسٹی فور رنس بنا چکی ہے ویسٹ انڈیز اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہے ہیلی میتھیوز کی بات کروں وہ اس وقت ناوٹ آؤٹ ہے پچاس رنس بنا کر پنتالیس بولوں میں کپتان بیک ٹو بیک سکور ہیلی میتھیوز کا جو آپ نے کہا وہ جو افیکٹ پلئر ہے وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پلئر ویسٹ انڈیز کو لے کے چال رہا ہے دیکھیں ہیلی میتھیوز بہت ہی آؤٹسٹانڈنگ پلئر ہے جو جس طریقے سے خاص طور پر کپتانی کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ذمہ داری سنبھالی ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹانڈنگ ہے ایک ایسا پلئر ہیں جو لیگ کرکٹ میں بھی چھائی ہوئی ہیں اس وقت ہر لیگ چاہتی ہے ہر ٹیم چاہتی ہے کہ ان کو اٹھایا جائے اور آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھیں تو ویسٹ انڈیز میں بہت بڑا سلمپ آیا تھا پچھلے دو تین سالوں میں وہاں سے جو ریزریکٹ ہوئی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم تقریباً اب وہ رول پلئے کر رہی ہیں جیسے چماری اٹھا پٹو سرلنکا کیلئے کرتے ہیں کہ سنگل ہنڈڈلی لے کے جاری ہیں نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ بہت ایک امپورٹنٹ پلئر جو ہیں وہ موجود ہیں سٹیفانی ٹیلر کی فارم میں کیمبل کا بڑا اچھا استعمال کر رہے ہیں نمبر چار پر وہ یوزلی بڑا نیچے آیا کرتی تھی پچھلے تین چار سالوں میں ان کو میڈل میں موقع ملا ہے تو یہ سب اکھٹے مل کے پر ہیلی میتھیوز کی کلاس ہی الگ ہے جس طریقہ ان کا فٹوک ہے جس طریقے سے وہ بیک فٹ پہ سیدھے چکے مار سکتی ہیں چوکے مار سکتی ہیں ابھی بات کرو نو چوکے انہوں نے مارے اپنی پوری اننگز کے اندر تو آپ یہ دیکھئے کیونکہ انہوں نے دو میچز میں تھوڑا سا آرام سے بھی کھیل کے دیکھ لیا آج وہ بلکل ڈیفرنٹ موڈ سے آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج اگر یہ پچیس تیسو آور کھڑے ہو گئے تو یہ پھر تین سو سے اوپر سکور جا سکتا ہے پچھ بھی اچھی آج کی اور ان کی انٹ آج بہت فرق ہے کیونکہ سیریز جیتے ہوئے اور یہ اپنی پوری فل فلیچ ٹیم سے گئے ہیں پاکستان نے ایک چینج لیا یہ صدف شمز کو اندر لے کے ہیں سادی اقبال کو بٹھایا ہے which is may not be the best change کیونکہ آپ اپنے قولیٹی سپینر کو بٹھا کے آپ ایک بیٹر لے کے آ رہے ہیں جن کا سٹرائک ریڈ بہت امیزنگ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ لمبا کھیل سکیں but اس طرح کی ٹیم کی ہر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے آپ کو ساتھ سٹرائک ریڈ کا بھی ایشو چاہیے کیونکہ وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ انہاں فرانز آن دے بورڈ نہیں لگا رہے ہیں چاہیے تھوڑا سا ویسٹ انڈیز وومنز پر بات کرنا چاہوں گا اس وقت میتھیوز پیٹنگ کر رہی ہیں پھر پچاس رنز بنا چکی ہیں میں نے کہا نا کہ ایک سائیڈ آپ کو نظر آتی کہ میتھیوز لے کے چل رہی ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کو انٹینٹ ہے مجھے پتہ ہے ڈاٹ بالز آتی ہیں بیچ میں لیکن جب وہ پاور ہٹنگ کی بات اگر میں کروں سٹرائک ریڈ کی تو آپ کا ڈاٹ بالز کا جو آپ نے ایشو بنایا ہوتا ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر کے آپ کا پھر پاور ہٹنگ نظر آتی ہے دوسرا دیکھیں ویسٹ انڈیز ان کو ایک چیلنج ہے ان کو ٹارگٹ ہے کہ وہ ورڈ کپ کے لیے ڈریکٹلی انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے اس لیے وہ آج کے میچ کو بھی سیریس لیں گی دو میچز انہوں نے جیتے ہیں انہوں نے ابھی چھ میچز اس کے بعد پانچ میچز اور کھیل لیں تو ان کے پاس کافی میچز ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے اور پریشر بالکل جس طرح میں نے بھی کہا پریشر بالکل نہیں ہے کیونکہ سیریس وہ جیتے ہوئے ہیں اور آج تو بالکل وہ آل اٹ جائیں گے اور اچھا بڑا سکور کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان وومن کو انڈر پریشر کریں گے اور میچ آسانی سے جیتنے کی کوشش کریں گے ضرور ایک نیو لوگ ٹیم ضرور ہے لیکن جس طرح انہوں نے کہا جس طرح جو دو ٹاپ کلاس کے ان کی بیٹرز ہیں اور یہ جو ہے ان کو لے کے چل رہی ہیں تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ سیریز کو کلین سویپ کو بچانا کیونکہ پاکستان کیا آپ دیکھیں دونوں ون ڈے جو گزرے ہیں اس میں پاکستان کا پرابلم ہم نے دیکھا کہ بیٹنگ اتنی کنسسٹنٹ نہیں ہے پچاس سو اور کھلنا مشکل ہے کوئی بھی ماسوہ ایک دو نیدہ ڈار کے اور بسمہ معروف کے اور ایک دو اور جو اچھے ٹاپ کے پلیئرز ہیں ان کی علاوہ کوئی بیٹنگ لائن اپ میں چل نہیں رہا تو یہ بیٹس ان پیسز میں بھی اگر آپ تھوڑا سا ایفرٹ کرتے ہیں کوئی بیس تیس بھی سکور اگر اور طرف سے آتا ہے تو پھر جا کے اچھا سکور ہوتا ہے لیکن آج کا میچ مجھے بہت لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹوٹلی ڈومینیٹ کرنے والے ہیں اور شاید پاکستان کو کوئی چانس ہی نہ دے اس میچ میں واپس آنے کی اور سیریز کو کلین سویپ سے بچانے کی اور یہ تقریباً میرے حال ہے ونڈے کا پاکستان کا پرابلم جو میرے حال ہے چلتا آ رہا ہے زیادہ تر ایک آج سیریز کو میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں وہ کانٹینیو کر رہا ہے کیونکہ بڑا سکور کرنے کے لیے آپ کو کانٹینیو سلی پورے پچاس آور کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے اور جب ایسی ٹیم خاص کر پاکستان جیسی ٹیم جب تیسو اور پینتیسو اور میں آپ کے چھے سات پلئیر آؤٹ ہو جائیں تو پھر وہ آل آؤٹ ہونے کے خوف سے اس کو ڈر کے اس کو بچانے سے آپ سلو جاتے ہو سلو جاتے ہو تو پھر ٹارگٹ نہ آپ اچھا چیز کر سکتے ہو نہ آپ اچھا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہو شاید تھوڑا صاحب کپتان میں واپس پاکستان ٹیم پیانا چاہوں گا پاکستان نے پہلے پاور پلے کے اندر بنائے تھے لگ بگ 54 کے قریب کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں تھا جب آپ نیکس سیون اوورز کے اندر آئے اور باٹنگ کرنے تین آپ کو آپ کو یاد ہوگا نو بالز ملی فری ہٹ والی اس کا بھی آپ یوٹلائز نہیں کر سکے پاکستان سی وہ سی 51 رنز بنا سکا تھا اس کو چینج کہاں سے مومنٹم کو کرنا ہے یہ تو آپ کو بتا ایک ایسی راست لیل ہے جو ہم ورلڈ کپ سے رو رہے ہیں کہ انٹینٹ انٹینٹ لوگ بھی پک گئے تھے کہ انٹینٹ آخر ہے کیا اس انٹینٹ کو اگر ہوم کنڈیشنز ہم یوٹلائز نہیں کر سکتے پھر ورلڈ کپ تو بہت بڑی چیز ہے اور سپیشلی پنڈی سٹیڈیم میں جہاں پر آپ کو پتہ دوستوں سے اوپر رنز بنتے ہیں تو دیکھیں اچھا سٹارٹ ملنے کا مقصد یہ کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا اچھا پلیٹ فارم پاور پلی میں ملنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے اور بالز لے سکتے ہیں سٹل ہونے کے لیے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وان ڈاؤن، تو ڈاؤن، ثری ڈاؤن پر جو بھی آئے گا بیٹر چاہے کنڈیشن کوئی بھی ہو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر آپ کو اٹ ٹائمز جو پار سکور ہے اس پچ کیوں پر فور ایکزامپل اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ پانچ رن اور چھے رن کے حساب سے کھیلیں گے تو آپ اینڈ پر وہی بیس رن چھوٹ ہو جائیں گے تو یہ صرف اتنی سی چینج کی بات ہے اس میں کوئی بہت بڑا چینج آپ کو نہیں کرنا آپ کو پچ ریٹ کر کے جو پار سکور ہے اس سے اوپر ہی رہنا ہے یہ سوچنا نہیں ہے کہ میں آخر کے پانچ ہوورز میں ہٹنگ کوئی آکے کر لے گا یا میں بعد میں ایکسلیریٹ کر لوں گا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ رنز بنائے جائے اس وقت جو آپ کے پاس بولرز ہیں ان کے حساب سے آپ بیٹنگ کریں اور کبھی کبھی کوئی بولر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر سٹرائک روٹیشن ضروری ہے کہ آپ سنگر لے کے دوسری سائٹ پر کریں تو سارے پلیئرز اتنے مچور ہیں ان کو پتا ہے صرف ایمپورٹنٹ یہ جو آپ نے بات کیا پروگرام کے شروع میں بہت ہی ضروری تھی کہ محمد حریس کو جو ٹریٹمنٹ ہم نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں دیا ہے اس کے بعد آپ سٹرائک روٹ پر کیسے کسی کو انکاریج کریں گے وانڈے کرکٹ ان کو ضرورت سے ٹائم سے پہلے کھلا دیا گیا اور ضرورت سے زیادہ چانسز دے دیا گیا وہ ابھی ریڈی نہیں تھے پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر جس طرح کا ان کا ایک انٹینٹ تھا اس کیوں پر آپ سزا میں ان کو باہر نہیں کر سکتے تھے وہ سکورٹ کے اندر تو بنتے تھے حسیب اللہ بھی بڑے اچھے پلیئر ہیں آزم خان بھی بڑے اچھے پلیئر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھے نہیں ہیں پر جب آپ انٹینٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیم کی اوپر اور پھر ایک بندہ جو کر رہا ہے اس کو اس کو آپ ڈروپ کریں گے تو وہ کیا میسیج دے گا باقی پلیئرز کو یہ پڑا ایپورٹنٹ آپ نے منشن کیا کہ شاہ جی اگر مجھے اس وقت کے جو ہیڈ کوچ ہیں سکلین مشتاق ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو حارس کو پک بھی انہوں نے ایسے کیا تھا کہتے ہیں کہ آپ کو پتا کہ انفرچنیٹلی مجھے یاد نہیں کون سا پلیئر انجرٹ ہوا تھا ہیڈن تب ہمارے بیٹ آپ کو بتا ہے بیٹنگ کوچ بھی تھے کہتے ہیں ان سے میں نے بات کی کون سا پلیئر آپ کو نک میں زیادہ نظر آ رہا ہے انہیں حارس کا بتایا کہ یار نڈر ہے یہ پلیئر آپ کو فارم میں کہتے ہیں اس کو جس طریقے سے اس نے پفارم آپ کو بتا ساؤت افریقہ والے میچ میں کیا ایک گیم چینجنگ تھی آپ کے لیے لیکن آپ کو لانگ رن دینا تھا آپ نے ایک پلیئر کو وان ففٹی والے سٹریک ریٹ کو ڈراؤپ کیا بی پیل سے آپ نے واپس منگوایا آپ نے وہ بھی ختم کروایا اس کا کونٹریکٹ یہاں پر اس کو آپ نے سیریز سے بھی ڈراؤپ کیا یہ چل کیا رہا تھا اچھا یہ پاکستان کی کرکڈ کا خاص ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ ایک تو پلیئر کو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں اور جب جلدی پک کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دو ایننگز کھیلتا ہے پھر جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا اس کو رنز اتنے نہیں کر رہا اس کو جلدی ڈراؤپ کر دیتے ہیں یہ چیز نہیں ہوتی کہیں بھی اچھے کرکٹ سیٹ اپ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی دیکھیں فارم جو ہوتی ہے یا ایک دو کرکٹ ایسی گیم ہے اس کو تو ایک بال کی گیم ہے اچھا بال پڑ جاتا ہے تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہو اچھا کیچ ہو جاتا ہے تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہو لیکن اگر آپ نے کسی کو سوچ کے آپ نے اس کو رکھا اور اس میں ہے بھی اس میں وہ چیز آپ اگر ٹاپ آرٹر کا اگریسف لیر ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے اور ایک آدھ میچز میں ایک دو میچز میں کیا اس نے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں گٹس ہیں یہ چل سکتا آگے تو وہ ڈراؤپ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب مائنسیٹ ایک بنا لیا ہے پاکستان کرکٹ سیلیکٹرز نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ یہ جو اٹھارہ پلئرز ہیں ایک آرس رووف آ جائیں گے ان کو ہی لے کے ہم نے ورڈ کپ میں جانا ہے دیکھیں ورڈ کپ ہوتا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز ہونے ہیں وہاں سے کال کرنا کسی ریپلیسمنٹ کو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب پندرہ تو وہ ہی جائیں گے جو ٹیم کا حصہ ہوں گے تین جو یہ تین ساتھ ہیں یہ جائیں گے اس لیے مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ اب آرس کی کوئی گنجائش ہے ٹیم میں واپس آنے کی انہوں نے یہی ٹیم تقریباً لے کے جانے ہیں اب اس ٹیم کو کس طرح کھلانا ہے تھوڑا سا مجھے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ جب آپ اوپنر جاتے ہیں تو ہمارے جو بیٹسمنٹ ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک انٹ سے اٹیک کیا جائے وہ سسٹم آج کل ٹی ٹوئنٹی میں ختم ہو گیا ہے ایک انٹ سے آپ اٹیک نہیں کر سکتے یا جی سیم ایوب اٹیک کریں گے تو بابر آزم تھوڑا سلو کھیلیں گے یہ نہیں ہے دونوں سائٹ سے دونوں انٹ سے آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے زیادہ بڑے اچھے سکور کے لیے وہ تھوڑا سا میسنگ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک نے چارج لے لیا اس چھکا مار رہا ہے چوکے مار رہا ہے تو دوسری سائنٹ سے تھوڑا سلو بھی اگر دوسری انٹ سے کھیل لیں تو کوئی نہیں یہ فرق پڑتا ہے وہ فرق پھر ایلٹی میٹلی آپ کے اوورال سکور پہ پڑتا ہے جب آپ کا سکور آتا ہے تو وہ ہی بیس تیس رنز آگے پیسے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ چیز پاکستان کو اوورکم کرنی پڑے گی پاکستانی بیٹسمن کو دونوں انٹ سے اٹیک کرنا پڑے گا اور خاص کر ایسی وکٹس پہ جہاں دیکھیں زیادہ تر وکٹس ٹی ٹوئنٹی کی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بیٹنگ وکٹ ہوتی ہیں اس میں زیادہ اتنا زیادہ آٹ کوئی آٹ آف تاوی جا کے سپورٹ نہیں کرتی سیمر کو کرتی ہے فاسٹ بالر کو کرتی ہے اس لیے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ نے جا کے آگے جب سپر ایٹ میں آپ جائیں گے یا آگے کوالی فائی کریں گے نیکس ٹاؤن کے لیے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ کو اس طرح کی ٹیمز ملیں گی جو آپ ذرا سا بھی آپ ویک ہوئے تھوڑا سا بھی آپ نے سلو کھیلا یا ذرا آپ نے ویکنس کہیں بھی شوکی تو وہ آپ کے ساتھ سامنے اگریسیو ہو جائیں گے اور آپ سے میچ وہ لے لیں گے کفتان اگر تھوڑا سا میں اگر ٹی ٹوئنٹی کی بات کروں میں سٹارٹس پڑھ رہا تھا اس وقت اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار بائس کے بعد کا سٹارٹ ہے اگر پاکستان کی بات کروں چودہ میچز پاکستان نے کھیلے صرف پاکستان نے پانچ میچز جیتے ہیں جو آپ ورلڈ کپ کی بات کریں اگر میں بھی اگر مجھے کو پوچھتا ہے ٹی ٹوئنٹی ونہ دہ بیس سائجز ہے پاکستان دنیا کی لیکن یہ سٹارٹس پاکستان کی حق میں نہیں ہیں لٹرلی سوچنا پڑے گا دیکھیں اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے اتنی چینجز لیڈرشپ میں چینج آپ کو نظر آئی آپ کو بیٹنگ آرڈرز میں چینج نظر آئی آپ بہت سو ڈیفرنٹ کمبینیشنز استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چینجز تھوڑی سی فیل کرنی پڑتی ہیں کہ انفورٹنیٹلی آپ کے وہ ریزلٹس نہیں آسکتے کنسسٹنٹلی تھوڑا سا سٹرائک ریٹ بھی اس وقت آپ کو دسپلے ہو رہے ہیں جہاں پر شاید افریدی اس وقت ٹاپ لائن پر آپ کے موجود ہیں شداب خان جن پر آپ کو بتا ہے بار بار کپتان بات ہو رہی ہے ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے کہ ان کو بیٹنگ کروائی جائے نیچے لاکے عمران نظیر انفورٹنیٹلی وہ تو پاکستان کا حصہ نہیں آصف علی کی بات کریں میں کہتا ہوں بڑا اچھا ٹیلنٹ تھا لیکن یوٹیلائز نہیں کر سکے ہم فخر زمان کی بات کریں وہ اس وقت موجود ہیں پانچوے نمبر پر شداب کی تھوڑی سی بات کروں کپتان بار 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 بات ہو رہی ہے کہ ان کو نیچے لائے جائے بیٹنگ کے اوپر لیکن میری سمجھ سے بالتر ہے ایک چیز شاید میں غلط ہوں میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا پروپر آپ ایسا بالنگ آل راونڈر ہے پاکستان ٹیم میں ایسا بیٹنگ آل راونڈر ہے پاکستان ٹیم میں نہیں آپ کو اپنے چیز پر فوکس کرنا ہے لیکن آپ ایک دو اننگز پی ایسایل کی اننگز کمپیر کریں آپ پھر سٹارٹ ہو جائیں کہ آپ ان کو نیچے بیٹنگ پر لے کے ہیں جہاں پر پروپر بیٹسپین آپ کے موجود ہیں وہ سارا کا سارا کام خراب نہیں کر دی گی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ پلئر کی گروت دیکھتے ہیں وہ ایک آل راونڈر کے طور پر ضرور آئے اور ہم نے دیکھا وہ آئے بولنگ آل راونڈر کے طور پر پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ اپنی بیٹنگ اس طرح سے امپروف کی ہے کہ آپ ان کو بیٹنگ آل راونڈر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ان سے بہتر سٹرائک ریٹ اور بہتر ایوریج والے پلئر موجود ہیں تو اوپر کھیلیں اور کنسسٹنٹلی کھیلیں پر شہداب کو ہم نے کتنا ہی ٹاپ آرڈر میں انٹرنیشنلی موقع دیا میرے حساب سے ایک دو پوزیشنز ان کو اوپر کیا جا سکتا ہے میں بھی سمجھتی ہوں اس چیز کو کیونکہ ان کا جو مائنسٹ ہے وہ بڑا اٹیکنگ ہے پوزیٹیو ہے اور ساتھ وہ دو تین آور بھی کروا سکتے ہیں تو آپ ایک سپیشلسٹ بولر کی جگہ نیچے بنا کے ایک دو سٹیپس شہداب خان کو اوپر کر سکتے ہیں ہم نے کال کے میچ میں بھی دیا جو پچھلا میچ تھا اس میں بھی دیکھا جہاں باقی سارے بیٹرز ایک سو داس ایک سو بیس سے سٹرائک کر رہے تھے فورٹی وانز رن بنائے آلموسٹ بیس بولوں پہ اسی بچ پہ وہ کھیل رہے تھے تو ٹھیک ہے تھوڑا سے پرانے بول کے اوپر یہ سٹرائک ریٹ آپ نے دکھایا شاہد افریدی جو اس میں ٹاپ پہ ہیں وہ بھی زیادہ تر پرانے بول پہ آئے بیٹنگ کرنے ہیں فخر زمان ایک ایسے پلیئر ہیں جو نئے بول پہ بھی آتے ہوئے ان کی سٹرائک ریٹ بڑا اچھا ہے تو اوویسلی دیکھیں ایک فرم بھی لگی ہوتی ہے اس وقت شاہد آپ کی فرم بھی لگی ہوئی ہے کانفیڈنس بھی اچھا ان کو تھوڑا سا استعمال کیا جا سکتا شاہد جی تھوڑا سب میں اس وقت سٹیٹس کی کے اس وقت آپ نے ڈسپلے بھی دیکھا تھا شاہد افریدی کے اگر بات کرو میں نے کہا نا کہ ہم لیمٹیڈ ریسورس کے ساتھ لیٹرلی ہم نے کرکٹ بہت تگڑی کھیلی ہے دنیا کے اندر پاکستان نے چیمپنس ٹروفی بھی جی تھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی اپنے نام کیا اگر آٹھ سال کے میں بات کروں سپین کی بات کروں ایک سو چالیس پلس ٹرائک ریٹ کا بیٹسپن صرف پاکستان ایک پروڈیوز کرتا ہے وہ ہے شاہد افریدی آٹھ سال کے سپین کی بات کروں یہ لٹرلی سوچنے والی بات ہے ٹھیک ہے ہم اچھے سٹرائک پہ جا رہے ہیں لیکن یہ سٹیٹس بول رہے ہیں نہیں عویس دیکھیں اب نائنٹیز میں تو کوئی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں تھی اور آپ کے پاس ایسے سے اس وقت بیٹنگ آل راؤنڈر تھے جس طرح رزاق ہوا عزر ہوا شاہد افریدی ہوا وسیم اکرم ہوا ان لوگوں نے تو شاہد آج کی جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے اس سے بھی زیادہ اگریسیف کرکٹ وہ ون ڈے کرکٹ میں کھیلی ہے اس وقت بالکل کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ ٹی ٹوئنٹی شاہد جا کے آگے پرمنٹ ایک آئی سی سی کا ٹونمنٹ بن جائے یا وہ ایک پرمنٹ فارمنٹ بن جائے اس سی سی کا یہ تو ٹو تھوزن سیون کے بعد جب پہلا ورڈ کپ ہوا اور اس کے بعد ہوا سٹرائک لینا اور سٹرائک اچھا رکھنا اور یہ تو خاصہ ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے بیٹسمن کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جب تک آپ کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک نہ آپ اچھے بیٹسمن بن سکتے ہیں اور نہ اس ٹیم کے لیے آپ کی کوئی اتنی یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے خاص کر ٹاپ کے آپ پانچھے آپ بیٹسمن کو اگر دیکھیں تو وہ بات ہے اور دوسرا ٹیم کی از اہول بات کریں میرے خواہل ہے آپ پاکستان کے پاس اتنا ایکسپریمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہیں اب ہم نے جو اپنے جو بارہ تیرہ پلئیر کھلانے ہیں جو ورڈ کپ میں آپ کے ٹاپ ہیں پندرہ میں سے ہیزار ہے تقریباً ایک دو آپ ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں یا آپ کی نظر میں ہوتے ہیں کہ یہ ریزرو ہیں وہ جو راؤنڈ بارہ یا تیرہ جس کو آپ نے ٹیم کی اگینسٹ کرنا ہے ایک آدھ سپنر ایڈ کر دینا ایک آدھ فاسٹ بالر نکال دینا یا فاسٹ بالر انٹر کرنا اور سپنر نکال دینا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈریکٹ ٹیم اب ہر میچ میں کھلائی جائے آپ کے ایکسپریمنٹس کی گنجائش بالکل نہیں ہے اگر ایکسپریمنٹس کریں گے تو ٹیم بنے گی نہیں وہ جو آپ کا سیٹ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بنا ہوا ہے کہ یہ ٹیم آپ نے ورڈ کپ میں لے کے جانی ہے یہ ٹیم آپ کی انڈیا کے خلاف نو جون کو کھیلنی ہے وہی ٹیم کو آپ میکسیمم جا کے میچز کھلائیں تاکہ ان کے لیے ایک ٹیم ورک اور ٹیم کا جو ایک اپنی ایک ٹیم جو گیرہ کی یونٹی ہوتی ہے یا ٹیم وہ نظر آتی ہے یا ٹیم کھیل رہی ہے وہ نظر نہ صرف نظر آئے وہ اپنی پرفارمس کو بھی دیکھے کہ کہاں کہاں ویکنسز ہے کہاں کہاں نہیں بڑی امپورٹن ہے کیونکہ اب سٹرائک ریٹ کی بات آتی ہے اگر اپنے انڈیا کے خلاف کھیلنا ہے لٹرلی اپ کو اگریسف مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا پڑے گا مجھے ایک شورٹ سی بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان وسز نیو زیرنڈ لیکن اپورٹن مائچ پاکستان وسز ویسٹ انڈیز فیمل اس وقت جاری ہے کراچی میں پاکستان وسز ویسٹ انڈیا کے ساتھ جانا پڑے گا موڈی حکومت کشمیریوں کو دیتا ہے ان کی شناخت سے محروم کرنے کی استازش پر عمل پیرا ہے آر ایس ایس کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت ریاست جمع کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے کشمیریوں کی شناخت چھیننے کی استازش کے تحت موڈی حکومت غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ جاری کر رہی ہے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بینل اقوامی قوانین کے خلاف فرزی کرنے پر بھارت کو کٹہرے میں لائے موسیقی 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 بلکل یہ کافی زیادہ آپ کو بتا ہے کہ اسپیشلی اسمان خان کے حوالے سے جس طرح کے دیکھیں ان کا سٹائک ریٹ ہے تو جب آتے ہیں نمبر تھری پہ تو ان کا سٹائک ریٹ جو ہے فورٹی نائن ہے اور جب وہ نیچے لورڈ آن پہ آتے ہیں مطلب چوتھے سے نیچے آتے ہیں تو ان کا سٹائک ریٹ ٹوئنٹی ہے تو کافی زیادہ یہ دیسٹربنگ ہے اور اس حوالے سے کافی زیادہ اس پہ مینجمنٹ میں بھی بات چل رہی ہے اسپیشلی ٹیم کی کمبینیشن کے حوالے سے اور دوسرے جانتا ہے آپ نے اماد واسیم کی بات کی دیکھیں اماد واسیم پہلے بھی آٹو میٹل کی چوائز تھے جس طرح سے پی ایسل میں پر فارم کر کے آئے ہیں اور اسپیشلی کافی زیادہ افیکٹیو بھی ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ وہاں پہ لیگز و خیلے بھی کھیلتے ہیں سی پیل وغیرے بھی کھیلتے ہیں وہاں پہ بھی ٹاپ آل راونڈر بھی رہے ہیں اور دیکھیں پاکستان نے یہ مس کیا ہے پچھلے میچ میں وہ محمد آمیر کو کیا ہے اور اسپیشلی دیکھیں بالنگ کمبینیشن کے حوالے سے تھوڑا سا پاکستان جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرپ رہا ہے دیکھیں شاہین شاہ نے سیکنڈ میچ پہ نو ڈاؤٹ کے بہت ایکسٹرارڈنری بالنگ کی ان کی یورکرز بھی بہت اچھے رہے پر تھرڈ میچ میں اس طرح سے وہ اپ ٹو ڈا مارک پرفارمنس نہیں دے پائے حالکہ عباس آفریدی نے بھی اچھی بالنگ کی پر پاکستان نے سلائٹلی جو ہے وہاں محمد آمیر کو مرس کیا کمتان تھوڑا سب اگر شاہین شاہ فریدی بھی بات کرنا چاہوں اگر کلوزلی اس کو وچ کریں ایشو کیا لگ رہا ہے کیا وہ اوور کانفیڈنس ہے یا کیا وہ فٹیگ کیری کر رہے ہیں پہلے اگر مائچ کی بات کروں جو دوسرا مائچ بھی ہم نے کھیلا ہے پہلا مائچ بھی جو ایک بالنگ کی لٹرلی وہ شاہین شاہ فریدی نظر آپ کو ہے جو پہلے اوور کے اندر ڈیڈلی جانے جاتے تھے تیسرے مائچ کی بات کروں بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ کلر نظر آپ کو ہے پیس بھی ڈروپ تھی وان تھرڈی تری وان تھرڈی فور پہ تھی چل کیا رہا ہے مائنڈ سٹ پہ دیکھیں باقی باتیں تو ایک طرف ہیں فیزیکل فٹنس ان کی کتنی ہیں ای ٹھنگ وہ خود بتا سکتے ہیں میڈیکل پینل آپ کا زیادہ بہتر بتا سکتا ہے پر جس طرح کے پچھلے تین چیار مہینے گزرے ہیں وہ کسی بھی پلیئر کے ساتھ گزرے گے تو وہ منٹلی ضرور ڈسٹرب ہوگا پہلے پاکستانی کپتانی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے پاکستانی کپتانی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بیگسٹ آنر ایک آثلیٹ کیلئے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ملک کو لیڈ کرنے کا موقع ملے وہ اتنی جلدی ملنا اس کے بعد ایک دام اتنی جلدی چلے جانا کہ جب وہ پوری طریقے سے اس کے اوپر مدب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری طریقے سے ان کو موقع ملا کہ وہ کپتانی کر سکتے تو منٹلی ڈسٹرب آپ ضرور ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارا میڈیا فانس بابر کے فانس ٹیم کے فانس ہر طرح سے آپ کو بیشنگ کرنا پڑتا ہے پھر آپ انجری سے فائٹ کر رہے ہیں پھر اور طرح کی پریشورز آپ کی اوپر ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو فلی اس فارم میں آنے کے لیے کیونکہ انجری سے بھی ڈیل کیا ہے اس سب چیزوں سے بھی ڈیل کر رہے ہیں تو تھوڑا پیشنس دکھانے کی ضرور ہے اور اب ہمارے پاس نئے بول کے ایسے بولز موجود ہیں کہ اگر آپ کو لگے گے کسی وقت وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ ان کو ریسٹ دے گے کسی اور کو کھلا سکتے ہیں تاکہ undue pressure آئے بھی نہ تو ای تنک اس کو منج کرنا اور ایک trust level بنانا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب پلیئر کو آپ ہلا دیتے ہیں اس طریقے سے کہ آج آپ آسمان پہ ہیں کال آپ زمین پہ ہیں یہ چیزیں میں پلیئر کا مائنسٹ بڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں اور آف آف کوس آپ جتنے بھی سٹرونگ ہو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو افیکٹ ضرور کرتی ہیں یہ بڑا امپورٹن انہوں نے کہا کہ انفرچنیٹ اب میں سائم ایوب کے گھر بات کرو خورم بھی ام بگ فان آف ایم مایکل وان بھی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آدم گلکریس بھی بات کر چکے ہیں لیکن بہت ارلی ہے ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دو مل باب سٹارٹ کر دیا پوزیشن چینج کرو کیا وہ ریڈی تھا انٹرناشر کرکٹ کے لیے یہ کب تک ہوگا نہیں دیکھیں اسمان ہان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ اس نے سیکریفائس کیا جس طرح سے یو ای کے لیے اسے لیجیبل بھی تھے پھر آئیل ٹی ٹوانٹی میں پرفارم کر رہا ہے پاکستان کو انہوں نے پریوریٹی دی اور ریسنٹلی پی ایسل میں جس طرح سے انہوں نے دیکھیں سائی مجیوب نے جو لیگس کے اندر کافی زیادہ پرفارم کی ہے تھوڑا سا ان کے ساتھ انفورٹنیٹ را ان کو چانس بھی ملا نیزلینڈ کی سیریز میں دوسرہ سے پرفارم نہیں کر پائے حالانکہ دیکھیں پہلے میچ میں بہت اچھ ان کی پرفارمنس رہی پھر ریسنٹلی پیشاور ظلمین کی طرف سے کھیلتے ہوئے جو پارٹنشپ کافی انہوں نے بیلد کی بابر کے ساتھ لیفٹ آف رائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ایک تھوڑا سا بولنگ کو لائن اور لائن کو اپوننٹ کو ڈسٹرپ بھی کرتا ہے تو یہ کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے کپتان تھولا سا وومنز ٹیم کے اوپر آنا چاہوں گا اس وقت تک ستاروہ آور جاری ہے نائنٹی ایت ایک کھلاڑی آؤٹ ہے اگر بات کروں لیڈنگ وکیٹ ٹیکرز کی نیدہ ڈار موجود ہیں سو وکیٹ اپنا مکمل بھی کر چکے ہیں سیکنڈ فیمل پاکستانی آفٹر یو پانچ کھلاڑی ان کو آؤٹ بھی کی ہیں دو اننگز کے اندر لیکن اگر بات کروں اس وقت ویسٹ انڈیز ٹیم کی مجھا پتہ آخری ونڈے مائچ ہے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ میں نے کہا نا کہ انٹینٹ اب دکھانی پڑے گی سب کچھ بلا کے پاکستان ٹیم کو ڈیفرنٹ کلر میں آپ کو نظر آنا پڑے گا دیکھیں ابھی تک تو ویسٹ انڈیز ڈیفرنٹ کلر میں نظر آ رہا ہے یونکہ بڑا زبردست اٹیک اس وقت ویسٹ انڈیز نے کیا ہوا پاکستان ٹیم کی اوپر جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اوورال تو بہت تیزی سے رنز آج ہیلی میتھیوز بنا رہے ہیں میتھیوز بنا رہے ہیں میتھیوز 63 اور کیمبل کی بات کر رہے ہیں 26-98 سو رنز بنا چکے 17 آور میں تو اگر آپ اسی طرح کھیلتے ہیں تو آج 300 سے اوپر رنز جاتے ہیں اور 300 کے اوپر 300 چیز کرنا ابھی تک ٹاپ تین جو بیٹرز ہیں اس سیریز میں وہ تینوں ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز کے پلیئرز ہیں کیمبل سٹیفانی ٹیرر اور مہیلی میتھیوز سب سے زیادہ رنز بنا کے چھکے بھی ابھی تک جو لگے ہیں وہ بھی ویسٹ انڈیز کی طرف سے لگے ہیں تو 300 رنز کے اوپر 300 رنز چیز کرنا ابھی جہاں پہ جا رہا ہے اگر کوئی بہت ہی ضبطس کمبیک لڑکیاں اس وقت کر لیں بولنگ میں تو بڑی بات نظر آئی گی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور کر سکتے ہیں 300 ہوتا ہے تو بیٹنگ آرڈر میں کچھ تبدیلی دیکھ رہی ہے پاک سامگی آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے نہیں بیٹنگ آرڈر میں وہ پاور ہٹنگ کی بات آپ کر رہی ہیں ہاں جی کیونکہ آپ دیکھیں نیدہ اور آرڈی چار پہ آرہی ہیں اب صدف شمز کو لے کے آئے ہیں ان کو شاید اوپر بیچ میں کہیں پہ لے کے آئیں گے لیکن ابھی نظر ایسا نہیں آرہا ان کو روکنا پڑے گا کل بڑی مشکل سے ہم نے دیکھا 220-225 تک پاکستان پچھلے مائچ پہ پہ پہنچ جاتا تو 250 کے اندر اندر پھر بھی آپ کے پاس ایک ضرور چانس موجود ہے صدرہ امین کا رنز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ پھر بسما اور نیدہ نیچے سے زیادہ شکل بگھرتی ہے کیونکہ آپ کے دونوں اپنے جلدی آؤٹ ہو جائیں کیونکہ منیبہ لانگر فارمات میں زیادہ دیر ان کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے وہ تیز برسٹ مار سکتی ہیں اور ایک سو ہے ان کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ بھی ایسی تھا کہ مارتے مارتے سو جیسے بن جاتا ہے پر بنانے والا جو سو ہے وہ آپ کے پاس صدرہ امین ہیں جنہوں نے چار سو کیا ہوا ان کے رنس کرنے آج بڑے ضروری ہوں گے بسما کا ابھی تک سو نہیں ہے ان کے پاس ایک برزبدست اپرچونٹی ہے اس طرح کہ اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے اور پھر نیدہ کا تو آئی تینک اب جو نظر آ رہا ہے معاملہ وہ آپ کو بیٹنگ سے ہی میچ جیتنا پڑا ہے اس پر قد میرے ٹیلی فون لائنس پر جوائن کر رہے ہیں جب ہم نے بات کی تھی کہ پہلے جنوبی پنجاب جو شترنج میل ہے کراچی کے کھلاڑی نے میدان مارا تھا گور اقبال صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائنس پر موجود ہیں گور بھئی دو سو پچاس سے زیادہ کھلاڑی نے اس میں شرکت کیے اگر چیز کی بات کروں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت ہی پرانا کھیل ہے اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو زیادہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے نہیں جناب میں تھوڑا سا ایک تو آپ کا شکریہ دا کروں گا سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان کے قدیم ترین کھیل کے اوپر جو کہ دنیا کا قدیم ترین کھیل ہے پاکستان میں جنم ہے اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان ٹیلیوین نے اس سے پہلے بھی ایونٹ کیا اور ابھی اس وقت بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ایونٹ اس میں ساؤت پنجاب کا وہ زلہ جو دنیا کا قدیم ترین زلہ ہے جس کو ملتان کرا جاتا ہے وہاں پہ یہ ایونٹ ہوا دو سو پچاس سے زائد کھیلاتیوں نے اس میں شرکت کی اختلاف مجھے آپ کی ایک بات سے ہوگا کہ پاکستان میں اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے انپورچنیٹی پاکستان میں اس میں بہت کم کام ہو رہا ہے ہاں البتہ یہ کچھ عرصے سے جو نئی فیڈریشن بنی اس نئی فیڈریشن کے اندر جو عہدے دار الیکٹ ہو کے آئے ان کی وجہ سے اور پنجاب میں جو یہاں کے سٹ اپ ہے انہوں نے محنت اس میں کرنی شروع کی ہے اور اب صد لوگ مل جل کے کر رہے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں چیس میں لیکن جتنی تیزی سے اب ہم نے کام شروع کی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں کے اندر ہم جو گیب تھا جو دہائیوں کا گیب تھا اسے ہم کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں ملتان کے اندر ہمیں اتنے پیارا ٹیلنٹ ملا ہے آپ کو پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آئے کھیلنے کے لیے اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ساؤت پنجاب کتنا زرخیز ہے شہطرانج کے حوالے سے اور ان لوگوں کے اظہان کتنے پختہ ہیں اور اس کل کو کتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں ساؤت پنجاب کی بچی بہاولپور سے اس نے وومن کیٹیگری میں ٹاپ دیا بچے ہیں انڈر سوٹین تک کہ پورے پاکستان آئے کھیلنے بارہ سال کا بچہ یہاں پہ حمزہ مسعود ہے اس نے یہاں کا ٹارنمنٹ جیتا پچوں کی کیٹیگری کا اور ایون کے ساؤت پنجاب کے لوگ جو مختلف علاقوں میں سیٹل تھے ان میں سے تھرڈ پوزیشن یونس ملغانی کی وہ تونسے سے تعلق ہے لیکن بلوچستان سیٹلڈ ہیں تو کوئٹا کی طرف سے کھیل رہے تھے تو کہنے کا مطلب کہ ساؤت پنجاب نے بہت سا نیا ٹیلنٹ نگال کے سامنے ہمیں دیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایک کامیاب ٹارنمنٹ کیا ہوا ہے حضرت صاحب اگر بات کریں گوھر پہ یہ اگر فیمل کیٹیگری کی بات کروں کیونکہ آپ نے بات کی پنجاب کی وہ بھی ملتان جیسے ایریا کی آپ کو دہا بڑا ڈپریپٹ کمیونٹی والا ایریا وہاں پر ہے فیمل کی کتنی پارٹیسپیشن دیس میں اراؤنڈ فیمیل پارٹیسپیشن دیس میں کی تھی میں اراؤنڈ کر رہا ہوں اس لیے یود کر رہا ہوں کہ کچھ خواتین جو چودہ سال سے کم عمر بچیاں تھی انہوں نے شرکت کی تھی انڈر فارٹین کٹیگری میں تو یہ ہماری تقریباً بنتی ہیں ففٹی پلاس خواتین ہیں کہ جو کوالیفائی جنہوں نے کیا اس ٹارنمنٹ کو کھیلنے کے لیے تو کوالیفائنگ راؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ملا کے سو سے زیادہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس کے ٹرائل ویڑا دیئے اور ان میں سے پھر شارٹ لسٹ ہو کے پچاس نے یہ ٹارنمنٹ کھیلا اور دس لڑکیاں انہیں ٹیش پرائزز دیا گیا اور اس کے علاوہ تعریفی حسنات اور ٹروفیز وغیرہ ملی انہیں بہت شکریہ گوھر اقبال صاحب آپ موجود تھے سپورٹ سری سکسٹی کے ساتھ خورم بھئی تھوڑا صاحب اگر اس کی بات کرو آپ کا بتا ہے مہاراجوں کا کھیل اس کو کہا جاتا ہے اور بڑی بات تھی اس دن ہی ہمارے ساتھ موجود بھی تھے کپتان بھی بلکہ تھی وہ بتا رہے تھے کہ بارہ سال تیرہ سال کے بچے ہیں بچیاں ہمارے وہ پاکستان کا نام روشن پوری دنیا میں جا کے کر رہے ہیں بالکل دیکھیں ٹوٹلی مائنڈ گیم ہے اور اسپیچلی دیکھیں اس کے اندر آپ کی کافی زیادہ جو ہے مائنڈ ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کافی آپ کو پتا ہے کہ ریلینڈ گیم ہے اور پوری دنیا کے اندر کافی پاپولیریٹی اسپیچلی سیٹرنج کے حوالے سے اور صحیح وہ کہہ رہے ہیں کافی ایک تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے ڈیولپنگ ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ بھی گیمز و خیرہ ہو رہی ہیں اور میجورٹی جو ہے آپ کی ٹین ایجرز جو ہیں پلیئر سے اس کے اندر زیادہ سا پارٹسپیٹ کرتے ہیں دیکھیں بچے جتنی ارلی ایج میں اس کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا ہے کپتان میں شیئرنگ کو کریٹیسائز نہیں کر رہا صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسے دیکھنے کو بھی ملے کہ جب آپ پاسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں جب آپ زیادہ تر ویلیجز میں جاتے ہیں آپ کو لٹرلی زیادہ ٹائلنٹ ملتا ہے ایسے کہ اور بوکا زیادہ نہیں ہوتا ان کے باس دیکھیں کیونکہ آپ کو تھرس بہت زیادہ ہوتی ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جب آپ ایک کمفٹیبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو اٹھ ٹائمز آپ اس طریقے سے آپ کے اندر وہ جستجو نہیں ہوتی تو اٹھنک بڑا ضروری ہے بچوں کے لئے بھی چھوٹی چیزوں کے لئے سٹرگل کرنا اور اٹھ ٹائمز آپ کو ایک فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اور اربن لائف سٹائل ایسا ہے کہ بچوں کے پاس آج کل فری ٹائم نہیں ہوتا سکول سے ٹیوشن ٹیوشن سے اکیڈمی بس بھاگم دور لگی ہوئی ہے تو آئی ٹھنک ریئیٹیو ہونے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس فری ٹائم بھی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ویلیج لائف میں یا تھوڑے سے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان میں آپ کو اس طرح کا ٹائم کافی زیادہ ملتا ہے اور وہ سپیس آپ کو ملتی ہے ایک فرد طرح سے سوچنے کی کب صورتہ خورم بھی اگر ان سپورٹس کی بات کرو میں نے کہا نا پاکستان نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا انفورچنیٹ ہے کہ اس کو مارکٹائز زیادہ پرارٹائز نہیں کیا جاتا جیسے وہ بھی گوھر بھائی بلکو بات اس کی ٹھیک کر رہے ہیں کیا کیا جائن سپورٹس کے لئے تاکہ ان کو کل کوئی ہماری جو آڈینس ہے ہمارے جو پلیئرز اس چیز کے اندر زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان میں زیادہ اس کا انٹرسٹ پیدا ہو دیکھیں اس کے اندر بھی پبلک پرابیٹ پرٹرنشپس ہونی چاہیے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہاکی کے اندر بھی لاہور کے لندن نے تھوڑا سا سپورٹ کیا تھا تو اس طرح سے جس طرح سے ہماری فرنچائز آنرز ہیں پی ایس ہل کے یا دوسرے بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے جو ہمارے ٹائٹل سپانسرز بھی ہیں ان کو چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ جو دوسرے ہماری گیمز ہیں جیسے سیسٹرانج ہو گیا ہاکی ہو گیا اس کے اندر بھی کافی انویسٹ کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ دونوں میمانوں کا موجود ہے سپورٹ سری سکسٹی کے ساتھ اور حقیقت ہے یہ ایسے سپورٹس ہیں اگر اس کی بات کروں چاہے فائٹ کلبز کی بات کروں آپ کو بتا ہے اس وقت ہمارے فائٹر جونسان انہوں نے بھی انڈیا کے فائٹر کو ہرایا بہت سے ایسے سپورٹس ہیں جن کو لٹریلی پرارٹائزیشن اور خاص کر کے مارکٹنگ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے حساس ہیں یہ جو پلئیئرز ہیں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹ ہے ان کو زیادہ زیادہ پزرائی اور زیادہ مارکٹائز نہیں کیا جاتا ہمارا کام یہاں بنتا ہے سپورٹس ری سکسٹی کا خاص کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پلئیئرز کو ان ٹورنمنٹس کو زیادہ کوشش کیا جائے کہ عوام تک ان کا جو حصول ہے وہ پہنچا جائے مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا